اور میں چاہوں گا زلے الائی زہر اگلیں دو منٹ میں بیچ میں نہیں بولوں گا پلیز کاری آن تینکیو میری مچ میجے صاحب میجے صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیفنیٹلی آج جہاں میں بیٹھے ہوں ہم دوہزار بیس میں یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم سارے مل کے نون ٹریڈشنل سیکیورٹی پیرامیٹرز کی طرف جائیں اور جس طرح آج کل ہم کووٹ نائنٹین اور اس طرح انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں اس کی طرف جائیں لیکن انفورٹنٹلی میں جسے سب خطے کے حالات اس طرح کے ہیں جو ٹریڈشنل سیکیورٹی کو جس طرح ہوا دی جا رہی ہے جس طرح ویپنز بائنگ کی جا رہی ہے ملٹری موڈرنائزیشن کی طرف انڈیا جا رہا ہے پاکستان کے پاس ہمیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلر ڈاکٹرین ہے وہ بھی انڈیا سینٹریک ہے وہ اس لیے کیونکہ انڈیا نے نیوکلر ویپن بنایا تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اوفینسیو نہ ہو اور ہم نے دنیا کو بھی یہی بتایا ہے کہ ہمیں انڈیا کی طرف سے جو ہے ہمیشہ چیلنج آتا رہتا ہے تو ہمیں اس حوالے سے ایکوپ کرنا پڑتا ہے تو یہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں مجھے ہی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اس کو کہ اگر پاکستان ملٹری جو ہے وہ جو ازاد کشمیر میں کہا رہی ہے گلکت بلتستان یہ سارے آپ بھلے کہتے رہے ہیں جو مرضی کہتے رہے ہیں کہ یہ انڈیا کے علاقے ہیں definitely پاکستان کے علاقے ہیں آج plebiscite کرا لیں آج لوگوں کو بلالیں اگر انڈیا اککوپائٹ کشمیر انڈین ٹیلیٹری ہو تو نو لاکھ فوج طرح وہاں بٹھانی پڑے آٹھ ماہ سے کرفیو نہ لگانا پڑے انڈین سپریم کورٹ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ فوجی لائسنس وہاں نہیں جا سکتا بنیادی حقوق نہ چینے جائیں کیا انڈیا کے باقی علاقوں میں بھی آپ نے اسی طرح بنیادی حقوق لوگوں سے لے لیے ہیں جس طرح اککوپائٹ کشمیر سے لیے ہیں سو میں انتہائی لوجیکل بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر نرندر موڈی صاحب واقعی پاورٹی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل کے پاورٹی ختم کریں پھر ساتھ ساتھ یہ جو ہے کیا وہ کہتے ہیں یہ جو ڈبل گیم ہوتی ہے یہ نہ کی جائے تاکہ اگر خطے کے لوگوں کو امن چاہیے اور اسی طرح جو اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل سوسائٹی بھی انڈیا کی طرف بڑی کنسرنڈ ہے کہ آپ تو ہر کہندہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سمجھتی تھے یہ سیکولر ہیں یہ تو اسلامی فوبیا کو پھلا رہے ہیں یہ تو ہیٹ اینڈ نفرت کی طرف جا رہے ہیں آوازیاں آپ کو خود ہی کسنا شروع لوگوں نے کر دی ہیں میڈل ایس سے یورپ امریکہ سے ہمیں آپ بھلے جو مرضی کہیں نہ کہیں لیکن کشمیر کی عوام وہ کبھی بھی بھارت کا ساتھ نہیں دیں گے یہ بھارت سال کی تاریخ گواہ ہے جی کمرچیمہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سر اس کے پہلے کہ میں ویب آف سنگھ کے پاس جاؤں میں کمرچیمہ صاحب جیسا دستوراً میں دو تین پوائنٹ بولتا ہوں تو بول دوں اگر آپ کی اجازت ہو سر پہلی بات آپ نے بولا تھا کہ انڈیا نے نیوکلئر ویپن بنایا پھر ہم نے بنایا وہ بھٹو صاحب کی بڑی مشہور تقریر ہے کہ ہم ہزار سال تک گھانس کھائیں گے لیکن ہم آٹم بم بنا کے مانیں گے تو سوال یہ ہے کہ وہ ہزار سال تک گھانس کس نے کھائی بھٹو صاحب نے تو کھائی نہیں نہ بھٹو صاحب کی خاندان نے کھائی نہ نواز شریف کی خاندان نے کھائی نہ عمران خان نے کھائی نہ جنرل باجوا کے خاندان نے کھائی وہ تو گریب پاکستانی نے گھانس کھائی وہ بچارہ نیوکلئر ویپن سے پہلے بھی گھانس کھا رہا تھا آج بھی گھانس کھا رہا ہے وہ ویسے بچارہ پریشان تھا آج بھی پریشان ہے دوسری بات آپ نے بولا پلی في سٹ سر میں آج نیشنل میڈیا پہ openly بولنا چاہتا ہوں ایک بات آپ کروائیں play visit sir we are in favor of play visit but پہلے پڑھ لیں اس میں ہے کیا معاملہ سب سے پہلے پاکستانی آرمی کھالی کریں پاکستانی forces کھالی کریں پاکستان occupied کشمیر گلگٹ بلٹستان کو کروائیں play visit اس کے بعد آپ کروائیں سب سے پہلے کھالی کریں اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان کھالی کرے پاکستان کھالی کر دوسری تیسری شرط پہ بھارت کو آپ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ play visit play visit سر آپ کروائیں پہلے کھالی اس کو اور تیسری چیز یہ جو آپ کہتے ہیں نا اکثر ابھی سر آپ کے cabinet minister نے حال میں بولا کہ سات لاکھ فوجیں انڈیا کی آپ نو لاکھ بول رہے ہیں عمران صاحب نو لاکھ بولتے ہیں سات وجہ کے پہلے سات وجہ کے بعد وہ بھی دس پندرہ لاکھ پہ چلے جاتے ہیں تو سر آپ لوگ ایک آپس میں پاکستانی بیٹھ کے مشورہ کر لیں سر ایک بار بات کر لیں آپس میں کہ کتنی فوجیں ہیں کشمیر میں ایک فگر تو پھر ہم اس پر بات کر سکتے ہیں ہے کی نہیں ویب اوو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں یہ ویب اوو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ construction چل رہا ہے air base کا اور پاکستان تیار وہاں پہ تیاری کر رہا ہے میں یہ نہیں مانتا کہ پاکستان جنگ کی تیاری کر رہا ہے یہ میرا بھی ماننا ہے as a soldier کی جنگ کی تیاری نہیں کر رہا مجھے لگ رہا ہے کہ جب سے بھارت نے اعلانیا یہ بات کہی ہے کہ وہ area آپ خالی کریے پاکستان occupied کشمیر اور گلگٹ بلٹستان کا کہیں نہ کہیں پاکستان کیونکہ ٹی وی میں چاہے آکے پاکستانی کمر چیما صاحب جیسے مزاک اڑا ہیں یہ تو بی بی سی اور الجزیرہ بھی دیتا ہے تو بھارت نے اگر temperature دے دیا تو اس میں کون سا تیر مار دیا بھارت نے لیکن پاکستانی فوج سمجھ گئی ہے temperature کا مطلب کیا ہے بھارت کرنے کی کیا کوشش کر رہا ہے باجوا صاحب وہاں پہ سمجھ گئے ایک کمر سمجھے نہ سمجھے دوسرا کمر سمجھ گیا